موسیقی 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 مکتول کے بڑے بھائی یعنی لڑکی کے تایا کا کہنا ہے کہ مکتول کو پریشانی تھی روزگار کی اور اس سلسلے میں وہ اکثر پریشان بھی رہتا تھا جس کا اظہار متعدد بار اس کے سامنے کیا گیا موسیقی موسیقی کیونکہ مجھ سے کبھی بات اس نے نہیں چھپائی موسیقی 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 اس کا ہر بندہ تعریف کرے گا وہ برا ہی نہیں تھے بہت اچھا بھائی تھا ماں کوئی جگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں موسیقی وہ بہت سے اچھے انسان تھے ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے ہر کسی کے ساتھ تھے مکتول کے بہنوئی جس کا بچپن سے مکتول کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا اور بہت سے معاملات اور باتوں کو جانتا تھا اس کا کہنا تھا کہ مکتول کے اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں تھے اور وہ اپنی گلوتی بیٹی کی شادی اپنی رضا مندی سے اچھی جگہ پر کروانا چاہتا تھا جس کا دکھ والدہ کو بھی تھا جبکہ والدہ اسی لڑکے کے ساتھ شادی کرانے پر تلی ہوئی تھی اسی حوالے سے متعدد بار لڑائی جھگڑا بھی ہوا لیکن مکتول کسی صورت نہ مانا کیونکہ لڑکے کا بیک گراؤن کوئی اتنا اچھا نہیں تھا بھائی کے علاوہ میرے وہ بچپن کے دوست تھے بچپن کے دوست ایسے کہ وہ میرے والدہ کا کزن تھے تو میرے رشتے میں میرے مامویک صاحب سے لگے لیکن امی کے جو کزن تھے تو اس وجہ سے میرے بچپن میں ایک ساتھ ہم لوگوں نے نوکریے بھی کی اگر سکول پڑا تو ایک ساتھ پڑا اگر ہفتے میں ہماری ایک دو ملاقاتیں لازمی ہوتی تھی ٹھیک ہے اس لئے پچھلے جو اتبار کا دن تھا اتبار کو میرے باس آیا میں نے فون کیا یار تم کدھر ہے کہتا جی میں آئے تو دکان پر مجھے میں اتنے دنوں کے بخار ہو رہے تو میرے خبر لینے نہیں آیا کہتا جی کال آؤں گا اتبار کو آیا زہر نماز کے بعد اور اثر نماز کے لئے اٹھ کے گئے ہیں سب میرے سے یہ خوشی خوشی باتیں کی چائے پیئے ہم لوگوں نے فروڈ کھایا سارا کچھ کبھی اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی مجھے حالانکہ سب سے زیادہ بات پوری رشتہ داری میں فیملی میں میرے ساتھ ہوتی تھی جو بائیوں سے نہیں تھی تھی وہ میرے سے تھی کیونکہ میرے بچپن کے دوست ہیں لیکن اس نے مجھے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی اس نے اپنا غیرت سمجھا بہت اچھے ہمارے گھر تو بہت آنا جانا تھا اس کا مجھ سے تو بودھ کے دن بھی مل کے گئے ہیں اور ایک جمعہ کا فوت ہو گئے ہیں اور مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے ویسے بھی ہم عید توہار پہ جاتے تھے وہ بھی آتے تھے ہمارے گھر ہم سے اچھا ملتے تھے بہت خوش ہوتے تھے میرا بھائی بہت اچھا تھا وہ کسی سے جگڑا نہیں کسی سے کوئی اوچھی بات نہیں کرتے میرے بھائی اس کے شعب پہ آنا جانا تھا یا میرے گھر آنا جانا تھا بلکہ اپنی بہن سے یہ کہتا تھا کہ تم سمجھتی ہو تیرے پاس آتا ہوں تم یہ نہ سمجھتے ہو میں اپنے دوست کے پاس آتا ہوں اپنے بینوئی کے پاس آتا ہوں وہ یہ نہیں کہ مزاق کرتا تھا اپنی سسٹر سے کہ تم یہ نہ سمجھنے کہ میں تیرے پاس آوں گا تو ہم لوگ آس جاتے تھے کہ نہیں دیکھو کیسے بات کرتا ہے بابی سے بھی اچھے تھے پر گھر میں جاتے وہ ملتی اچھی نہیں تھی وہ جب بھی جاتے وہ جھگڑا کرتی کہ آپ لوگ ایسے ہو ہم لوگ کہتے کہ ہم تو آپ کے گھر آتے جاتے بھی اتنا نہیں ہیں تو آپ شکہتے کیوں کرتی ہو بابی تو جب ہم لوگ گئے تو وہ جھگڑا شروع کر لیا اس نے کہ آپ لوگ یہ ایسے ہو تو ہم نے کہا ہم تو اید ملنے آئے ہیں کوئی لڑائی کرنے تو نہیں آئے یا جھگڑا کرنے تو نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ ایسے ہو ایسے ہو میں نے کہا بابی ہم لوگ آپ سے جھگڑا کرنے نہیں آئے اید ہے خوشی ہے تو آپ خوشی سے ہم سے ملو ہم چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کون سا آپ کے گھر میں رہنا ہوتا ہے ہم تو شادی شدہ ہیں بچوں والے ہیں ہم تو کبھی رات بھی نہیں جا کے رہے ہیں کہ رات کو بہنے جا کے بھائیوں کے گھر رہتی ہیں ہم تو کبھی اس کے گھر رات بھی نہیں رہتے تھے پر وہ جب بھائی ملتا تھا تو وہ اس سے شکایت کرتی تھی کہ کیوں جاتا ہے کیوں ان سے ملتا ہے میری اپنی ذاتی رہا ہے جو ہے میں کہتا ہوں کہ جو بھی مثلا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ گھر میں بیٹا یا بیٹی کرے اور ماں کو پتا نہ ہو جب ہم لوگ ڈیڈ باڈیو پہنچے وہاں ڈیڈ باڈیو اٹھایا اس کو اسپیٹل ریفر کرایا اس کے بعد ہم لوگ گھر رہے ہیں کیونکہ وہاں جگہ چھوٹی ہے جدر اس کی رہائش تھی اور بن گلی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ ان کا باپ دادا کا گھر رہے جگہ بڑی ہے پھر ہماری پہچان سب کو چالی سال سے پینتالی سال سے ادھر ہے تو ہم لاش ادھر لے کریں گے تو ہم لوگ اس کی بیوی بچوں کو لینے ادھر چلے گئے بیوی بچوں کو لینے گئے تو وہاں جو کاتل کی میرے کبھی شکل نہیں دیکھی تھی وہ بھی ادھر موجود تھا کاتل کی والدہ بھی ادھر موجود تھی اور جب ہم لوگوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا وہ لوگ کچھ نیچے بیٹے تھے کچھ سیڑھیوں سے اوپر آتے رہے جیسے ان کو پتا نہیں لیکن انہوں نے جو رویا دویا میرے ہمارے سامنے کیا ہم نے بولا بھئی ادھر جانا ہے وہ کہتا ہے نہیں ادھر ہی لانا ہے ہم نے بولا نہیں ادھر میمان زیادہ ہوں گے کچھ ساڑھا آرہے ہیں کچھ ساڑھا آدمی کچھ ادھر سے تو یہاں لے کریں گے ہم لوگوں نے وہاں اس کو لے کریں لینے کے دوران ان کا ایک بچہ غیب تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک بچہ مارا نہیں ہے صبح سے گیا ہے ہم نے بھولو کیا ہو سکتا ہے وہی بچہ اس کے پاس دکان پر بھی جاتا تھا تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ دکان میں کوئی لڑائی جگڑا کوئی بھی چیز اگر اس کی ہوگی وہ لڑکا گوا ہے میں نے وہاں تفشیش کی وہی بچہ کدھر ہے ایک چھوٹی سے بچے نے بتایا کہ جی بچہ تو وہاں نانے گیا ہے راوی میں میں نے بھولا تم کو پتہ ہے کہتا ہے پتہ ہے میں بھولا مرے ساتھ چلوں میرے ساتھ وہ بچہ ہو گیا اور کاتل کا باپ بھی میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا جو مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ کاتل کا باپ ہے میرے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا ہم لوگ راوی میں گئے راوی میں اس کے بیٹے کو نہا رہا تھا اس کو وہاں سے نکال کے یہاں گھر لے کے آئیں یہ لوگ وہی اس کی جو کاتل کی والدہ ہے وہ بھی یہاں تک آگئی اسی رکشے میں جو ان کے ساتھ آگئی میں تو ادھر چلا گیا ٹھیک ہے تین دن ہم لوگ نے اپنی سوگ میں آئی جتنا بھی ہمارے بیمان تھے کوئی صاحب کتاب تا ہم نے اوٹ کیا تین دن کے بعد یہ لوگ ہمارے گھر چلے گے گھر جا رہے تھے میری بی بی کی بابی تھی اس نے بولا تو آپ ہمارے گھر آئیں گئیں دوپیر کا کھانا کھایا لیکن میں نے اپنی بی بی کو بتایا کہ بھئی اس کو اسلام میں جائز نہیں ہے یہاں نہ چاہلے اس کو عدد کا گزار رہا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ آگے میں اوپر نہیں چڑھا جب میں گیا تو میرے گھر میں تکے بن رہے تھے تکے بن رہے تھے میری ایک بہو ہے ایک میری بیٹی ہے میں نے چار دن ہوگیا دوسرا دنے ہمارے گھر میں آنڈی تک نہیں پکا کچھ نہیں پکا مرے گھر میں تکے کیسے پک رہے ہیں تو میری بیٹی نے کہا پاپا آشا کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے تکے کا نہیں پوچا میرے تکے کو دل کرتا ہے تو میری بی بیٹی میں باہر آگئی کبرے سے اس نے بولا بچی ہے چلو کوئی بات نہیں ہمارے بھائی کی بیٹی ہے ہمیں تو کیا بتا تھا کہ ہماری بیٹی ہے ہماری کاتلے کوئی نہیں روئی تھی وہ خوشتی ماں بھی خوشتی تھی وہ بھی خوشتی آشا کا روئیہ یہ عورتیں بتا رہی ہے کہ وہ ان کو پروائی نہیں ہے جو بیٹی باپ مر جائے اور بیٹی کیا کہنی کرتی اس کا روئیہ بیسے نہیں تو وہ جنازے کے پاس تک نہیں جاتی میرا بھائی جو سانا وہ ہم سے تو بہت ملتا تھا پیار سے اچھے تھے آتا جاتا تھا باپ ہی اچھا نہیں سمجھتی عمر صاحب کے چار بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی تھی اولاد پاس ہی نہیں آتی تھی نہ پاس آکے بیٹھی ہے نہ دیکھا ہے بس آرام سے بیٹھی ہے بیٹوں کا بھی وہی روئیہ تھا جو ماں اور بیٹی کا تھا دیکھو جی یہ تو اندازہ خود آپ لگا لیں کہ ایک بیٹی چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے مسلسل باتیں کرتی رہے فون پہ اور ماں پوچھ نہیں سکے کہ بھئی آپ نے کس سے بات کرنی ہم سب یہاں پہ کٹھ رہتے تھے ان کی فیملی بھی تھی میری فیملی بھی تھی ہم سب یہاں پہ کٹھ رہتے تھے وہ ان کا جو بھیجتے تھے انہوں نے خرشہ بھی بھیجتے تھے پھر انہوں نے پیسے بھیجے انہوں نے اپنا مکان لیا جب وہ سو دیا چاہے تو انہوں نے مکان لیا ہوتا تو وہ وہاں پہ شکھتے وہ ساتھ آٹھ ساتھ کی تھی جب ایدر سے چلے گئے یہ بس وہ پہلے بھی چاہتی تھی کہ یہ بھائی ان سے نہ ملے تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ مانگتے تو نہیں آپ لوگوں سے کچھ گلا نہیں کرتے کہ آپ لوگ کوئی عید پہ کوئی چیز ہے کوئی پیسہ ہے ہم لوگ یہ نہیں مانگتے تو آپ لوگ کیوں کہتے کہ آپ کے بھائی سے آپ کا بھائی آپ سے کیوں کیوں ملتا ہے شادی کرنی تھی پہلے بتا دیتی کہ میں نے شادی کرنی ہے ہمیں بتا دیتی ہمارے بھائیوں کو بتا دیتی اگر بھائی ہمارا نہیں مانتا تو ہم منا تو لیتے نہ اسے کچھ کہتے تو صحیح نہ کہ بھائی یہ شادی کرنی ہے کر دو اس کی میں نے شاپ پہ تھا تو مجھے کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کو فائد لگیں کیونکہ ہمیں تقریبا 35 سال سے اس ایریا میں رہ رہی ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں بھائیوں کو جانتے سب مجھے اطلاع دی تو میں نے ان کے نمبر پہ کال دی ان کے نمبر پہ جب میں نے کال تو کسی پولس ملازم نے اٹھایا کو اس نے مجھے کہ آپ کون بولے میں نے کہا جی میں بھائی بولنا تو مجھے انہوں نے اتنا کہا کہ آپ شاپ پہ ہیں ہمیں پھول کسی نے کیا ہے بتایا ہے میرے بھائیوں کو بتایا ہے کہ اس کو کسی نے گولی مات دی ہے عید کے دوسرے دن پھر ہمیں خبر آئی کہ بھائی ایسا واقعہ ہوا اور یہ لڑکا پکڑا گیا اور یہ لڑکی اس میں شامل ہے ہم احران ہو گئے کہ ہمارے گھر بیٹھی رہی جی یہ سترہ آگست کی صبح تقریبا نوم بجے کا بھائی ہوا ہے جی بدامی باقی علاقہ میں لوے والی پولی کے نزدیک عمر خانمی آدمی کا قتل ہوا تھا انیشیلی تو یہ بلائنڈ مرڈر تھا جب یہ مجھے اطلاع ملی میں موقع پہ پہنچا اور موقع پہ جا کے جو ابتدائی تفتیش تھی وہ ہم نے مکمل کی موقع پہ جو ایویڈنسز تھی وہ ہم نے کلیکٹ کی اور ڈیڈ بڈی کا ہم نے پوست مارڈن پھروا کے تو ڈیڈ بڈی ورسہ کے حوالے کی اور دیورنگ اینیشیلی انویسٹیگیشن جو ہمیں سسپیکٹ تھا وہ اس کی فیاملی میں سے تھا وجہ یہی وہ گھر تنگ کرتے تھے دڑکی کے والے صاحب دڑکی کو بھی میری کزن بھی تھی اس سے پیار بھی کرتا تھا ہمیں بھی انفرمیشن جو ملی ہے وہ پولیس والے سے ہی ملی ہے کیونکہ گھر والے سے تو ہماری جی انہوں نے ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں دی کہ یہ مسئلہ پہلے کو چل رہا تھا کوئی ایسی بات ہوتی یا ان کے درمیان کو یہ بات چل رہی تھی اس کا ہمیں علم نہیں ہے یہ تو بہت بڑا زخم ہے نا کسی اور سے لگا ہوتا نا تو بتا کہتا ہے کہ چلو کسی غیر نہیں لگایا لیکن جب اپنا داگ لگاتا ہے تو کبھی مافی کا کبھی تو کبھی نگر چاں تک مال پڑی موسیقی